میں سے دو لڑکیوں کو میں بہت اچھی طریقے سے جانتی ہوں اور ایک میری بہت اچھی دوست ہے پاکستانی ڈراما انڈسٹری کی معروف ادھکارہ مریم نویس نے انکشاف کیا ہے کہ گارڈن ٹاؤن لاہور میں پیٹرول پمپ کی ٹک شاپ یوسف نامی کم عمر سیزمنٹ پر تشدد کرنے والی لڑکیاں ان کی آشنا ہیں دو روز خبر لاہور میں چند لڑکیوں نے ایک پیٹرول پمپ کی ٹک شاپ پر نوجوان سیزمنٹ کو حراسہ کرنے کا اعظام لگا کر تشدد کا نشانہ برائے تھا جس کی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہوئی تھی واقعہ کے بعد لڑکیوں نے نوجوان پر مقدمت درج کرا دیا جسے عدالت نے خارج کر دیا اور اب بخون نوجوان اس پر صلاح کے لیے دباؤں ڈالا جا رہا ہے اور اب بخون نوجوان اس پر صلاح کے لیے دباؤں ڈالا جا رہا ہے اور اس نے لڑکیوں پر مقدمے کے لیے عدالت سے روجو کیا ہے اس واقعے کے دو دن بعد عدکارہ مریم نویس نے اپنے ایک ویڈیو بیان میں کہا کہ سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھ کر سب سوچ رہے ہوں گے کہ ان لڑکیوں نے سیزمنٹ پر تشدد کیوں کیا تو میں سب سے پہلے بتانا چاہتی ہوں کہ میں ان دونوں لڑکیوں کو بہت اچھے سے جانتی ہوں اور ان میں سے ایک لڑکی تو میری بہت اچھی دوست بھی ہے مریم نفیس نے کہا کہ میں اس واقعے پر دو دن سے قاموش تھی کیونکہ میں نے سوچا تھا کہ لوگ کہانی کا دوسرا روح بھی دیکھیں گے لیکن افسوس ایسا نہیں ہوا عدکارہ نے دعویٰ کیا کہ اس واقعے کے بعد دونوں لڑکیوں کو ریب اور قتل کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں اسی وجہ سے وہ اب اس واقعے پر بات کر رہی ہیں مریم نے کہا کہ سیزمنٹ نے دونوں لڑکیوں کو تبائف کہا تھا ان کی جسامت اور لباس پر بات کی تھی دونوں لڑکیوں کو غلیز گالیاں بھی دی گئیں اور ساتھ ہی غیر مناسب باتیں بھی بولی گئیں مریم نفیس نے کہا کہ جب دونوں لڑکیوں نے سیزمنٹ کو تنبی کی کہ تم ایسی گھٹیاں باتیں نہیں بول سکتے تو لڑکے نے انہیں اسٹور سے نکلنے کا کہا جس پر لڑکیوں نے انکار کر دیا عدکارہ نے کہا کہ اسٹور میں موجود لوگوں نے ویڈیوز بنانا شروع کر دی تھی اور چونکہ دونوں لڑکیاں مغربی لباس میں ملبوس تھیں تو ویڈیوز دیکھ کر سب نے یہی کہا کہ یہ دونوں لڑکیاں ہی خراب ہیں اور ان کا باپ وکیل ہوگا جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے انہوں نے کہا کہ سچ تو یہ ہے کہ ان دونوں میں سے ایک لڑکی دوسرے شہر سے لاہور آئی ہوئی ہے اور یہاں ملازمت کرتی ہے ان کے پاس کوئی طاقت نہیں مریم نفیس نے کہا کہ ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں خواتین سے ہرانسہ کنڈے کا ثبوت مانگا جاتا ہے اور یہ ثبوت مرد نہیں بلکہ خواتین ہی مانگ رہی ہیں ادھکارہ نے اسٹور کے مالک سے دخواست کی کہ وہ اس ویڈیو کی وائس ریکارنگ نکالیں تاکہ واقعے کی حقیقت سب کے سامنے آ سکے تاکہ